اسلام علیکم امید کرتی ہوں سارے خریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہیں نماز پڑھی ہے اور ہم میں جانے لگی ہوں جاپ پہ صبح کا ٹائم ہے ارلی مورننگ جاپ سٹارٹ ہونی ہے سبان اللہ کتنا پیارا صبح کے ٹائم برڈز کی آواز تھی تو میں ان کا چلو ویڈیو بنائی جائے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اب میں گراس دیکھ رہی تھی گراس ٹریم ہونے والا تھا مگر بارش کی وجہ سے گراس سارا ویٹ تھا اور یہ دیکھیں بادل کتنی ہے جساں کہ ابھی یہ بارش ہونے کو آئی تو اس لیے جب ایدر اچھا ہوگا تو گراس ٹریم ہوگا اب میں کچن میں آئی ہوں میں ان کا کچن میں آکے چیکن کو جو ہے میرینیٹ کر دو کیونکہ میں نے بنانے تھے پیٹیز اور پیٹیز زیادہ زیادہ میں نے بنانے ہی ہے کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں جا رہی ہوں ہولیڈیز پہ تو تھوڑی وہ چیزیں ریڈی کر کے جاؤ گی تاں کے پیچھے سے میرے ہزبن کو مشکل لاؤ چلو چیزیں بنی ہوں گی تو وہ خود بھی بنا کے ریڈی کر کے کھا لیں گے تو میں ان کا زیادہ سارے پیٹیز بنا جاؤ انہیں بہت پسند ہیں سموسے میں نے وہ دن بنائے تھے تو بس اب بہتہ ایسا چیزیں ریڈی کر رہی ہوں ساسا تیاری بھی ہو رہی ہے چیکن کو میں نے لے لیا تھا اس کے اندر میں نے سب سے پہلے یوگرٹ کو سٹ دیا اور پھر میں نے کہا سارے مسالے حاضر ہو جائیں آ جائیں اور ان کو بھی میں ان پہ لگا دوں تو سب سے پہلے گارلیک اور جنجر کی پیسٹ لی تھی اس کے ساتھ میں نے نمک ڈالا کورینڈر پاودر ڈالا کرش چلی پاودر ڈالا اور گرم سالہ ڈالا ریڈ چلی پاودر ڈالا کورینڈر پاودر ہو سکتا ہے دو دو دفعہ بول دو جو مسالے اور اس کے بعد وینیگر ڈال دیا تھا وینیگر کے ساتھ تھوڑا سا سویا ساز ڈالا آپ ڈالنا چاہیں تو لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر سویا ساز ڈالنے کے بعد مجھے لگا چاٹ مسالہ بھی تھوڑا ڈال دیتی ہوں پھر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا پیٹیوز بنانے کے میرے کافی طریقی ہیں کبھی میں چیکن کو بوائل کر کے پاکستانی سٹائل کے بھی بناتی ہوں جس میں میں مائنیز اور چیکن اور وائٹ پیپر اور بلیک پیپر خالے ڈالتی ہوں کبھی میں چیکن ٹکا کو نیچے گریل کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو شرٹ کر کے وہ بھی ڈال دیتی ہوتی ہوں اس طرح جو چیز دل کرے اسی طرح بنتی جاتی ہے تو بس میں نے ہالیڈیز کی اپلائی کی رہی ہیں بچوں کی سکول میں دیکھتی ہیں وہ کیا آنسر دیتی ہیں ویسے تو مجھے یہی ہے کہ وہ ہالیڈیز کو ریفیوز ہی کریں گے مگر ایتھرائز کر دیتی ہیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے یہاں کی گورنمند پھر پیسے بنائی گی کون سلطر یہاں پہ ہر چیز کے پیسے بناتی ہے جتنے یہاں پہ سہولتی ہیں اتنی زیادہ ٹیکس بھی ہے یہ بیگ پڑھا ہوا تھا میں نے کہا اس میں سے یہ سارا سمان نکالتی ہوں اور ادھر بچوں کی تیاری شروع کروں تو یہ میں ساری چیزیں خالی کرو گی یہ پورا بیگ اور اس بیگ میں میں ڈالو گی اپنے محمد فرحان کے سب سے پہلے کپڑے ماشاءاللہ اس کے میں نے شاپنگ کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہوں ویسے بھی میرے جانے میں ایک ویک رہ گیا ہے تو پلیز آہ میری ویڈیو کا فل ووچ کرنا اور میرے ساتھ رہنا اور آنے والی میری روز کی روز ویڈیو دیکھتے رہیں اور میرے ساتھ ٹریول کی تیاریاں کرتے رہیں تانکہ اگر آپ کو لگے کوئی چیز کم ہے اور پاکستان میں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی مجھے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کبھی ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہنا اور مجھے اپنی اپنی ایڈوائز دیتے رہنا تو یہ دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میری جو بیٹی ہے وہ بھی تہہ کر کے کپڑے میرے ساتھ رکھ رہی ہے کیونکہ میں کام سے آؤ تو تھک بھی بڑی جاتی ہوں روزہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے ویسے بھی کام میں تھکاور بوت ہو جاتی ہے کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں تھکاور نہ ہو پھر میند کرو تو پیسے تو تب بھی ملتے ہیں جب آپ میند کرو جا سکتے ہولیڈیز کا مسئلہ ہے اور میرا جانا ضروری بھی ہے مجھے یہ ہے کہ میں اپنے ابو کو جا کے ملو دل تو کرتا ہے بس اڑ کے پہنچ جاؤ گن گن کے دن گزار رہی ہوں اللہ میں یہ بس خیر خرید رکھے آپ بھی دعاوں میں یاد رکھنا کہ میں خوشیوں سے جا کے اپنے ابو کو ملو اور خیر خرید سے ہولیڈیز کے بعد میں واپس آؤ تو یہ بیگ میرے بیٹے کا ریڈی ہو چکا ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تھی جتنے بھی ہیں سارے ڈال دیتی ہوں بچے ہیں گندے کرتے رہتی ہیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملو گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ